الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داوود کے اندر حدیث نمبر 3573 اللہ کے رسول نے فرمایا جج تین قسم کے ہوتے ہیں جس جس تین قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو جنتی ہے اور دو جہنمی ہیں آئیے اب ہم موازنہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی تو وہ جج ہے جو فیصلوں کو سمجھتے ہیں لا کو سمجھتے ہیں اس کے پاس صلاحیت موجود ہے قانون کو سمجھتے ہیں قرآن و سنت کا فام اس کے پاس موجود ہے وہ سمجھ کر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ جج ہے جس کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے اور دو وہ جج ہیں ان میں سے ایک جج تو وہ ہے جو قانون کو سمجھتا ہے لوگوں کے معاملات کو سمجھتا ہے اور یہ بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ فیصلہ اس کے حق میں جانا ہے لیکن اس کے مخالفت میں دیتا ہے وجہ کیا ہے یا تو پھر اپنے مفادات ہیں یا پریشر میں کام کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے اداروں اور اسٹیبلشمنٹ اور بڑے بڑے اداروں خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلے لوگوں کے خلاف کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا جج جہنم کے اندر جانے والا ہے اور یہ گرنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کوئی عام پرسنیلٹی نہیں دے رہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جج جو پریشر میں آ کر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اللہ نے اس کے اوپر یہ اس کو عہدہ دیا اس کو یہ امانت کی طور پر عہدہ دیا پھر بھی وہ ایسا کام کرتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان کے اوپر غور کرو میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے وما ینت قعان الحوا انہوا الا وحی یوہا کہ میرا نبی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے غور کرے پاکستان کی تمام جوڈشری پاکستان کے جتنے بھی لوگ کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی احباب اور افراد ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے یاد رکھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اے فاطمہ اے فاطمہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقتا تو یادہا میں اس کا ہاتھ بھی کٹ دیتا اس کا رزن کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیوں یہ فرمایا اللہ کے رسول کے سامنے فاطمہ نامی یہ قریشی عورت یہ یہ ایک بڑے قبیلے کی بڑے حسب و نسب کی مالک یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سفارشی بنا کر عسامہ بن عزید رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پہلے قومیں جو تباہ ہوئیں جو برباد ہوئیں اللہ نے جن پر عذاب نازل کیا جن کو اللہ نے نست و نعبود کے رکھے رکھ دیا ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا کر رکھ دیا ان کی نصروں کو تباہ کر دیا سبب یہ تھا ان میں سے جب کوئی بڑا کوئی گناہ کرتا اس کی اوپر لا جاری کر دیا جاتا اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا اس کو معاف کر دیا اس کی اوپر جب کوئی بڑا چوری کرتا بڑا گناہ کرتا بڑا جرم کا ارتکاب کرتا وہ حسب نسب کے لحاظ سے بڑا ہوتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا جب کوئی چھوٹا اور کوئی ہیچ قوم نیچے والی قوم جس کو معاشرہ اس کو ہیچ قوم سمجھتا تھا اگر ان میں سے کوئی جرم کا ارتکاب کر لیتا اس کی اوپر حد جاری کر دی جاتی اللہ کے رسول فرماتے ہیں پچھلی قوموں کے تباہ ہونے کا سبب یہ بنا ہے کہ رول آف لا نہیں تھا قاضی بکتا تھا جج بکتا تھا جوٹیشری بکتی تھی اسٹیبلشمنٹ بکتی تھی اور خفیہ ادارے بکتے تھے اور بڑوں بڑوں کو اپنے مفادات کو سامنے رکھتی ہو ان کو معاف کر دیا جاتا اس کو ان کو استثناء دے دیا جاتا آج پاکستان کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے اس کو استثناء اس بنیاد پر مل جاتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے کیا یہ ملک ترقی کر سکتا ہے کیا اس ملک کے اندر امن اور سکون ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسرا وہ جج ہے جس کے پاس صلاحیت موجود نہیں جو قانون کو نہیں سمجھتا اس کے پاس وہ کپیستی موجود نہیں ہے اس کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے پھر بھی اس کو جج بنا دیا سفارش کی بنیاد پر اس کو قاضی بنا دیا لوگوں کو کہنے کی اوپر کیونکہ وہ ان لوگوں کے مفادات کا خیال رکھتا ہے اس کو وہ عہدہ سونپ دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ صحیح بھی فیصلہ کرے اس کا درست بھی فیصلہ ہو تب بھی وہ شخص جہنم میں جائے گا چونکہ میرٹ نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ کا خیال رکھا تو پاکستان کی تمام جوڈشری کو میں یہ تنبیہ کرتا ہوں خدارہ اللہ کا واسطہ میں دے کر کہتا ہوں لوگوں کا خیال کرو ان کے میرٹ کا خیال کرو لوگوں کے پاس صلاحیتوں کا خیال کرتے ہو لوگوں کو عہدہ دیا جائے حکومت پاکستان کو بھی میں یہ گزارش کروں گا کتنا جی لوگے سو سال دو سو سال تین سو سال اور بالاخر مر جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے قل قیامت والے دن اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے جب اللہ سبحانہ وتعالی تم سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو عہدہ دیا تم کو حکومت دی میں نے تم کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا بڑے بڑے عہدوں پر تم بڑے اجمان رہے اس وقت تم اللہ کو کیا جواب دوگے کیا تم یہ سمجھتے ہو اگر تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم سے تو اللہ نہیں پوچھے گا بھائی ہم سے تو اللہ نہیں پوچھے گا اور ہو سکتا ہے پاکستان کے بہت سارے سیاستانوں کے ذہن کے اندر یہ بات بھی ہو کہ قیامت تو آنی نہیں ہے نکال دو یہ بات ذہن سے قیامت بھی آنی ہے زنگی کا حساب بھی دینا ہے اللہ کے ہاں جواب دے بھی ہونا پڑے گا اور اس دن تو کوئی بھی انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی تو اس جسم کو کہیں گے قرآن مجید کو پڑو اللہ فرماتے ہیں اس دن میں تمہارے موہوں کی اوپر تمہاری زبانوں کی اوپر مہرے سبت کر دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دے گے اور یہ جو بیٹھے ہیں کندوں کی اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے کی رامن کاتیبیر اور پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے ادارے لوگوں کے سامنے آ کر ہر بات کی اوپر جھوٹ بولتے ہو قاضی جھوٹ بولتا ہے اسٹیبلشمنٹ جھوٹ بولتی ہے حکمران جھوٹ بولتے ہیں سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں قوم کو کتنے جھوٹ بولوگے جھوٹ بول کر بچ کے جاؤگے کہاں اللہ کی زمین سے بائے نکل جاؤگے نہیں موت تو آنی ہے اللہ کے دربار میں بھی جانا ہے اور اپنی زنگی کا حساب بھی دینا پڑے گا ویسے میری آگ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو اکثر ایک نصیت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے یہ دعا نہ کیا کرو اللہ ان کو غرق کرے ان لوگوں کے لیے یہ دعا کیا کرو اللہ ان سے توبہ کی توفیق چھین لے پھر قیامت کا دن ہوگا گرے بان تمہارا ہوگا ہاتھ ہمارا ہوگا اقول قول حضا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین